اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری فاضل ابن عمیر رحمت اللہ تعالیٰ بارہ سو بہتر حجری دس شبال المعصم کو بریلی شریف میں پیدا ہوئی بریلی شریف میں ایک محلہ ہے محلہ زخیرہ جن میں آلہ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اسی میں آلہ حضرت کی ولادتی اٹھارہ سو چھپن ایسوی چودہ جون کو شمبہ کا دن زہر کے وقت اس صدی کے مجدد امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان قادری فاضل ابن عمیر رحمت اللہ تعالیٰ لے جلوہ فرما ہوئے آگ کی ولادتی میرے بجربوں میرے دوستوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کی یہ فطرت اللہ رہی یہ سنتِ الہیہ ہمیشہ رہی کہ جب کبھی دین پر زبان آیا جب کبھی دین کی حقائق کو پامال کیا گیا جب کبھی دین کے روشن اصولوں کو توڑا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سرطار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درامی کی ولادت باسعادی سے پہلے ہر ہر زمانے میں نبیوں کو اللہ بھیجتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبنی کے بعد ظاہر ہے کہ میرے آقا خاتم النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا کوئی نبی ذلی بروجی کسی خسم کا کوئی نبی نہیں آسکتا ہمارے آقا آخری نبی ہیں سرطار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام کو پیش کیا اس کی تبلیغ کے لئے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے زمانے میں تابعین نے اپنے زمانے میں تبعی تابعین نے اپنے زمانے میں ائمہ نے اپنے زمانے میں ہر ہر دور میں اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید کے لئے اپنے مخصوص بندوں کو بھیجا انہی بندوں کو اور انہی نیک بندوں انہی اچھے بندوں ہم پہلے دور کے بدلگوں کو صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں دوسری صدی کے لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کی تیارت کی ہم تابعین کہتے ہیں اور اس کے بعد تبعین اور پھر علماء اور غوث اور افراد اور مبلغین اور بدلگان دین اور مشائخ انہی میں مجددین کا سلسلہ بھیجئے اللہ نے ہر صدی میں ہر دور میں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں میں ایک شخص کو چن کر مجددد بنا کر بھیجا مجددد کا قوم یہ ہوتا ہے کہ دین کے روشن اصول جہاں لوگوں نے ختم کر دیا جہاں اسلام اور قرآن اور سنت کے حقائق پامائی کیا جا رہے ہیں وہ مجددد آتا ہے اور دین کے چہرے سے نقاب اٹھا کر دینِ پجن کو صحیح دین کو پیش کرتا ہے قرآن کے معنی اور صحیح مفہوم سے ہمیں آشان کرتا ہے سنت کا جو نبے لباب ہے نچوڑ ہے سنت کے چہرے سے نقاب اٹھا کر سنت کو مجددد صحیح بانہ میں صحیح انداغ میں پیش کرتا ہے جناب والا میں تقریر کیلئے نہیں کھڑا ہوا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آلہ حضرت امامِ سنت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس تیرمی اس چودمی صدی کے الحمدللہ وہ مجدد ہیں اور جب تیرمی صدی ختم ہوئی تو تیرمی صدی کے ختم ہوتے ہیں اس وقت برنے صغیر یعنی یہ پورا ہندوستان جس میں آج پاکستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے یہ پورا ملک اس پورے ملک پر آلہ حضرت کے علم حضر اور کمال اور شہرہ ہوئی تھا آپ نے آن کر کے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو لوگوں کے ہاتھ مردہ ہو چکی تھی آپ نے اس کو زندہ کیا خدا کس کو کہتے ہیں خدا کون ہے آپ نے بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی عظمت آپ کا مقام کیا ہے آلہ حضرت نے ہمیں بتایا مختصر یہ کہ اہل سنت و جماعت کے جتنے حقائق ہیں ان تمام حقیقتوں سے آلہ حضرت امام اہل سنت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ہمیں آشاء کیا جنابے والا آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کے تین حصے اور انہی تینوں حصوں پر انشاءاللہ تعالی یومِ رضا میں گفتگو ہوگی آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے روشن چپ چپ سب سے روشن حصہ یہ ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاتت کی جائے انہوں نے فرمایا کہ سنو سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی عنہ وسلم آئین而 جمال – انہی mới سرکار دعالم صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کی ذات خدا کی ذات کا مظر ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی عنہ Covid کے صفات خدا کی صفات کے مظاہر ہیں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کی ذات کی تلقیص کی گئی تو یا رکھو کہ ذات علوہیت نہیں بڑھ سکتی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو گھچایا گیا یا مٹایا گیا تو اس سے ایمان دین یہ خطرے میں پڑھ جائے گا یہ میرے دوستو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہمارے صاحب نے رکھا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا پسہ یہ ہے کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے آپ نے ہر موقع پر اسی مذہب حق کی آپ نے تعریف کی تلقین کی اور ہر موقع پر آپ نے تمام مسلمانوں کو اس دین سے آشنا کیا کہ جس کا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہے ہر ہر منزل پر آپ نے سنیوں کو لنکارا اُبھارا اور پتایا کہ دیکھو تمہارا ایمان خطرے میں ہے تم ایسے لوگوں سے بچھو کہ جو تمہارے ایمان کے دشمن ہیں ایک جان کا دشمن ہوتا ہے لیکن جان تو جانی ہی ہے انشاد فرمایا کہ جان کے دشمن سے زیادہ ایمان کا دشمن خطرناک ہے جان جائے ہی ٹھیک ہے ایک دن اسے جانا ہی ہے لیکن یاد رکھو کہ ایمان نہ جائے اگر ایمان چلا گیا تو پھر یہ جان کیسی مال کیسا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کی تلقین کی